بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیروے پارے کا خلاصہ اس پارے میں تین حصے ہیں سورہ یوسف کی آخری 69 آیات اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی سورہ رعد مکمل ہے اور سورہ ابراہیم مکمل ہے سورہ رعد میں چھ اہم مضامین یہ ہیں قرآن کریم کی حقانیت توحید قیامت رسالت جنتیوں کی آٹھ صفات جہنمیوں کی تین علامات قرآن کریم کی حقانیت جن سورتوں کا آغاز حروف مقتعاز سے ہوتا ہے ان کی ابتداء میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے اس سے گویا مخالفین کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہی حروف قرآنی آیات میں موجود ہیں اگر یہ انسانی کاوش ہے تو تم بھی ایسی کاوش بنا کر دکھا دو توحید زمین آسمان چاند سورج رات دن پہاڑ نہرے غلجات اور الگ الگ رنگ ذائقے اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اس نے انسانوں کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں قیامت کے بارے میں ہے کہ مشرقوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی جبکہ در حقیقت باعثِ تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ ان لوگوں کا تعجب سے یہ کہنا باعثِ تعجب ہے رسالت ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے جنتیوں کی آٹھ صفات ہیں سورہ ابراہیم کے اندر پانچ اہم مضامین یہ ہیں توحید، رسالت، قیامت، تین تقابل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آٹھ دعائیں توحید کے ذل میں بتایا ہے تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے اسی نے آسمان سے پانی اتارا پھر انسانوں کے لئے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کی سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا اور چاند سورج رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسانوں کے بس کی بات نہیں رسالت کے زمین میں تین اہم باتیں یہ مذکور ہیں نبی علیہ السلام کی تسلی کے لئے بتایا گیا ہے کہ صاحب کا انبیاء کے ساتھ بھی ان کے قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں دوسرے نمبر پر حضر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر یہ بتایا کہ پچھلے قوموں کے مکذبین کے ان تین شبہات کی تردید کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک کرنا بشر رسول نہیں ہو سکتا باپ دادا کی اندھی تقلید قیامت کی ذل میں بتایا کہ کافروں کے لئے جہنم اور مومینین کے لئے جنت کا وعدہ ہے جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے روز قیامت حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی تم خود میرے بہکاوے میں آگئے تھے اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو اس صورت میں تین تقابل مذکور ہیں شکر سے نعمت بڑھتی ہے ناشکروں کے لئے اللہ تعالی کا سخت عذاب ہے نمبر دو کافروں کے لئے دنیا میں کیے ہوئے نیک کاموں کی مثال راکھ کسی ہے کہ تیز ہوا ہے اور سب اڑا لے جائے اسی طرح آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے اور باطل اور زلالت کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے اس میں کوئی ٹھیراؤ نہیں ہوتا اس صورت کے آخر میں حضرت عبریم علیہ السلام کی اپنے رب سے آٹھ دعائیں مذکور ہیں اس شہر میں یعنی مکہ مکرمہ کو پر امن منا دیجئے مجھے اور میرے بیٹوں کو بدپرستی سے بچائیے نافرمانوں کو معاف فرما دیجئے لوگوں کے دلوں میں یہاں والوں کے لئے کشش پیدا کر دیجئے یہاں والوں کو پھلوں کا رزق عطا کیجئے مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنائیے میری دعا قبول فرمائیے روز قیامت میری اور میرے والدین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجئے گا